سلام علیکم دوستو کے ایسے و ٹک ٹاک سب امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک مجھے خرید دیتے ہوں گے تو آج ہمارا ٹاپک ہے قیل الیکٹر جو ہم آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایڈیوکیشن، نارنج اور لرننگ کہ ایڈیوکیشن کیا ہے، لرننگ کیا ہے اور نارنج کیا ہے اور ان کا اپس میں ڈیفرنس کیا ہے ہم نے ویسے بہت سارے پڑھے ہیں ان کے ڈیفنیشن وغیرہ ڈسکرائب کیے سٹ پڑھیں گے تو چلتے ہیں ہمارے ویڈیو کی طرف ہماری سشن کی طرف تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایڈیوکیشن سے کیا چیز ہے ایڈیوکیشن، یہ میرا پاس لیکھا ہوئے ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن کا اگر دیکھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے ایڈیوکیشن کیا ہے؟ ایڈیوکیشن اس جرائے فارم لیکن ورد ایڈیوکیشن اگ لیکن ور سے دریب ہو ہے جو ہے ایڈیوکیر یا ایڈیوکیٹر ایڈیوکیشن اگل لیکن ور سے دریب ہویا ہے ایڈیوکیر یا ایڈیوکیٹم جس کا مطلب ہے to lead, to teach, to nourish, to polish کیا مطلب ہو اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو teach کرنا کسی کو lead کرنا کسی کی اندرجم کرنا کسی کو polish کرنا یہ ہے ایڈیوکیشن چھتے ہیں ایڈیوکیشن جو کنسیٹ ہے ایڈیوکیشن یہ تو ویسے ایک مینن ہے کہ ایڈیوکیشن پر یہاں سے نکلا ہے ایک origin اس کا یہ بتایا گیا ہے تو چھتے ہیں ایڈیوکیشن کے کنسیٹ کی طرف ایڈیوکیشن ایک بہت ہی ویسٹ ترم ہے تو میں انکا بتاتا ہوں کہ ایڈیوکیشن کیا ہے ایڈیوکیشن 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 اس کا ہے ،giرとی as واحد ہے اس مظوربہ اپنی مشیورد ہے مجھے ڈیسین ، مجھے ڈیسین ، مجھے ڈیسین ڈیسی معا کردھنی اور کوئی مجھے ڈیسین ، مجھے ڈیسین ، جو ڈیسین ڈیسین ، اور کامزی نے قبلیہ اس کا بہتہارہ جانب سے مجھے گئی پوزیٹیو چینج اور ایک بیہیوئر تو اس سے پہلے ہم دیفائر کرتے ہیں کہ بیہیوئر کیا چیز ہے everything which we act and reject our action and relation is called بیہیوئر جو بھی کامل کرتے ہیں the way we talk, the way we walk, the way we eat, the way we sleep, the way we perform, the way we connect with each other is called بیہیوئر یہ بیہیوئر ہوا اور صورتیو چینج صورتیو چینج کیسے کہتے ہیں اس کا مطبیہ ہے کہ ہمارے کول و فعل سب کچھ میں پازیٹیو چینگ مناچا ہے پازیٹیو چینگ جائے ہم میں تقدیلی آجائے ایک پازیو، مسمت تقدیلی ہم میں آجائے تو وہ ایڈکیشن کیلاتی ہے ہمارے نزدیک میں بلکو بتاتا ہوں کہ ہمارے نزدیک ایڈکیشن کیا ہے ہمارے نزدیک ایڈکیشن ہے to go college, school and university and to read some books and to attend some classes, lecture this is what education education is not just that simple education is to change our inner self من اندر کو تبدیل کرنا positively ماے اسے education تو education کے بارے میں بہت سے محلوں کو اپنی رائے دے ہیں کہ کیا ہے تو ایک بہت ہی لیجن بندے ہیں مہادمہ گاندھی مہادمہ گاندھی جنہیں کہا ہے کہ ایڈیوکیشن is described as the all-round development of child physical, mental and spiritual. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیوکیشن کیا چیز ہے؟ ایڈیوکیشن وہ چیزہ جو کسی بچے کی فیزیکل گروہت ڈیویلیمنٹ کر سکے اس کی mentor اس کو intellectual development کر سکے cognitive development اس کی ہو سکے اور spiritual اس کی رہانی اس کی اندر positivity develop سکے وہ کیا ہے وہ ایڈیوکیشن ہے ایڈیوکیشن یہ چیز ہے ہم پڑھتے ہیں لرنن کے بارے میں کہ لرنن کیا چیز ہے لرننی is a permanent change in our behavior with some previous experiences ایڈیوکیشن کے بارے میں ہم نے پڑھتے ہیں کہ ایڈیوکیشن is a positive change in our behavior لیکن لرنن کیا چیز ہے لرنن کیا ہے لرنن is permanent change in our behavior with some previous experiences وہ چیز جو ہماری ہماری بہیویر میں پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں بطل کوئی چیز لرنن کا اصلا کہتے ہیں کہ سیکھنے کو لرنن کیا کہتے ہیں کوئی چیز جو ہم سیکھتے ہیں لیکن وہ چیز پہ لرنن ہوتی ہے جو پڑھتے ہیں تو ایڈیوکیشن کے آتی ہے کہ ایڈیوکیشن is a positive change in our behavior تو وہ positive change تھی اور یہ کیا یہ permanent change ہے اس میں پڑھتے ہیں لیکن کوئی چیز اب دوسرکتے ہیں تو وہ اب کے لئے permanent ہو جاتی ہے لیکن ایڈیوکیشن اور لرننگ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ لرننگ نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور پڑھتیو بھی یہ شخص ہے کہ کوئی کچھ سکتے ہیں نیگٹیو بھی لوگ کوئی کسی خورس ہوتی ہے اور نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں جو نیگٹیو سکتے ہیں جو نیگتیو چیز ہو یقین ٹھرکز ولینا یہ نیگٹیو چیز ہے گانز کل ساتھ کھلنا یہ کہ آپ لوگ شخص ہے یہ πہ Šikتے ہیں لیکن آپ کچھ سکتے ہیں یہ نیگٹیو چیز ہے اور کوئی اچی چیز ہوстр ľٹھ کوئی کوئی سٹڈی کرنا کوئی اچھی کام کرنا ہو کوئی گیم کھیانا اپنی فیڈنس کی خیال کرنا یہ لگنی ہے یہ پوزٹیل لگنی ہے تو اب چلتے ہیں نورج کی طرف کہ نورج کیا ہے نورج دوستو ایوری نیو تینگ وچھ و گیٹ ایوری نورج نورج رسول ایوری نیو تینگ who you which we get and know ہر وچھو جو جئے پہلے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں سمuktلتے ہیں اس کے بارے میں جان لگتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اسے کہتے ہیں knowledge تو apercuarent بھی دو ہوگتے ہیں parlant اور جیس سے کہ ہمارے اسلام من کا آگیا کہ اللہ تعالوا ہمیں اس علم سے بچھا ہے اس علم سے بچھا ہے جسے کوئی فائدہ نہ ہو جیسے کہ آج کل کا نالج آیا ہوا ہے کہ اسٹرولوجی اسٹرولوجی جو ہوتا ہے جو ہاتھ دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ کا بوشیہ فیوچر بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا یہ چیز یہ چیز آپ کو یہ ملے گا یہ تیپیس ملے گا جو بھی وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ سرا سر ہونگے سرا سر ہوتے ہیں اس کا کوئی کنسب نہیں یعنی کوئی اس کی درستگی نہیں کہ یہ ہے یعنی یہ سرا سا غلقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام نے ہمیں اس چیز سے بچھایا کہ ہر وہ علم جو سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے دول ہو تو میں بلو بتانا چاہوں کہ ایڈیوکیشن اور لرننگ اور نالج آپس میں انٹرننگ ہے کنیکٹڈ ہے وہ کیسے فائدہ میں بلو بتاتا ہوں کہ یہ بک ہے مجھے نہیں بتاتا یہ میں نے پہلے پہلے بیمینیاں تو یہ میرے کیا ہوا یہ نالج ہو رہا ہے اس کے بارے میں نے ایک باہدہ پہلے اب میں نے یہ لیا میں اس کے بارے میں جانتا کہ یہ بک ہے کہ مسجد کے بک ہے تو اس کے بارے میں نے اسے پھر لیا اس کی ایکویشن کیا میں نے کچھ لنگ کیا لنگ کیا تو وہ کیا ہوگی میری وہ لننگ ہو گئی اور پھر اس لرننگ سے جو میرے بحیور میں چل جاتا ہے میرے بحیور میں جو پاسٹر چل جاتا ہے وہ ہمارا ایڈیوکیشن ہو رہا ہے تو آج کے لئے ادنا کافی ہے اگر آپ لوگوں کو میرے یہ سشن اچھا لگا تو پلیز کمیٹ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ اگر آپ لوگ یہ پسند ہے تو آپ لوگوں کے لئے میں اس کے پورپس کیا ہے اس کے ٹائپ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں مزید پر براؤں گا تو تبدے کے لئے خدا حافظ تو آپ لوگوں کے لئے خدا حافظ تو آپ لوگوں کے لئے خدا حافظ شکریہ 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 شکریہ